اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز آج ایک اور کہانی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کی یہ کہانی گروہر سے متعلق ہے کہانی شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل کی گھنڈی کو دبا دیں تاکہ آپ کوئی بھی کہانی مست نہ کر سکیں ایک جنگل میں منٹو اور پنٹو نامی دو بندر رہتے تھے دونوں دن بار خوب اچھلتے اور شرارتیں کرتے منٹو آدت کا چاہ اور دل کا رہم دل تھا چاکہ منٹو گسیلا اور مگرور طبیعت کا مالک تھا کبھی کبھی منٹو اسے سمجھاتا تو منٹو کہتا میں پھرتیلا بندر ہوں میری پھرتی اور اونچی چھلان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا منٹو ایک دن جنگل میں پھل تلاش کر رہا تھا کافی تلاش کے باوجود جب اسے اپنی پسند کا پھل نہیں ملا تو وہ درخت کے پتے اور بھیر کھا کر پیٹ بھرنے لگا اچانک منٹو آ گیا منٹو کو بھیر کھاتا دیکھ کر کہنے لگا تم بھیر کیوں کھا رہے ہو کیا تمہیں اچھے پھل نہیں ملے منٹو نے نفی میں سر ہلایا یا تو منٹو بولا چلو ہم جنگل کی دوسری جانب چلتے ہیں اور وہاں ہمیں اپنی پسند کے پھل ضلور ملیں گے منٹو نے کہا ہمارے بڑوں نے اس حسے میں جانے سے منع کیا ہے وہاں اکثر شکاری گھومتے ہیں منٹو نے کہا تم میرے ساتھ چلو میں دیکھتا ہوں کیسے شکاری پکڑتے ہیں منٹو مجبور ہو کر منٹو کے ساتھ چل پڑا جنگل کے اس حسے میں انہیں پھلوں سے لدے ہوئے درخت ملے منٹو نے کچھ پھل کھائے اور منٹو سے کہا چلو اب ہم واپس چلتے ہیں پنٹو نے کہا میں تو اسے یہاں گھوموں گا اور سیر کروں گا یہ کہتے ہی پنٹو نے چھلانگ لگائی اور درخت کے اوپر چاڑ کر ایک شاک پکڑ کر جھوٹنے لگا کچھ دیر بعد انہیں درختوں کے بیچ میں ایک تھام میں پھل دیکھ کر پنٹو کی رال ٹپکنے لگی وہ جیسے ہی ان پھلوں کی طرف لپکا تو منٹو بولا پنٹو مجھے خطرے کی بھو آ رہی ہے تم وہاں نہ جاؤ پنٹو نے اس کی بات نہ سنی اور نیچے چھلانگ لگا دی اور جیسے ہی پنٹو نے تھال میں سے پھل اٹھایا ایک جال کہیں سے آ کر جس میں وہ پھنس گیا کچھ ہی دیر میں ایک شکاری آیا اور پنٹو کو جال سے نکال کر اس کے گلے میں رسہ بان کر اپنے ساتھ لے گیا منٹو بیچارہ درخت پر بیٹھ یہ سب دیکھ رہا تھا وہ اپنے دوست کو پچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکا اسے ایک خیال آیا کہ ان کے بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا بڑا بول آگے آتا ہے پنٹو کے ساتھ بھی یہی ہوا وہ اپنی پھرتی اور چلاکی پر گرور کرتا تھا لیکن وہ اس کے کچھ کام نہ آئی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری گرور سے متعلق ایک زبردست کہانی تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گرور کرنا پوریادات ہے کوئی بھی کتنا زیادہ پرتیلہ یا امیر کیوں نہ ہو لیکن گرور کرنا نہیں چاہیے تو دوستو یہی تھی آج کی ہماری چھوٹی سی زبردست سبق کامیز کہانی امید کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید ایسی کہانیاں دیکھنا یا سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اگلی ویڈیو تک اپنا کھال رکھیں اللہ حافظ